میری ساری سیچویشنز خراب تھی میں ٹوٹلی میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا ایون جو میں نے پیسے بھرے فیز کے وہ میرے پاس نہیں تھے میں نے ادھارے لے کر بڑھتا تھا اگر میں بات کروں میرے بیک گراؤنڈ کی تو مجھے انکریز کا مطلب بھی نہیں پتا تھا سمہاو میں نے ایک ڈریم چنا کہ میں نے آلس کرنی ہے پانچ بار پیپر دیا ان پانچ بار پیپروں میں میں نے بہت ساری سٹرگل دیکھی اگر آپ یہاں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں ہمارے ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے یہ ٹاک ہمارے لیے لے کر آئے ہیں جوش ٹاکس انگلیش سپیکنگ اپ جوش ٹاکس انگلیش سپیکنگ اپ اب بھارت کے لوگوں کو آسان طریقے سے انگلیش سکھا رہا ہے اس ویڈیو کے پہلے ایک ہزار ویوورز کو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے یوز کرنے پر ایک سپیشل کوپون کوٹ دیا جا رہا ہے ENG10 جسے 6.99 کا سبسکرپشن ہو جائے گا صرف 6.29 کا تو آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں جوش ٹاکس انگلیش سپیکنگ اپ میرا نام سنجے گیاں وانی ہے میں ایک پرنسیپل ٹرینر کے روپ میں اوکسورڈ آہلز بٹھینڈا میں بھرکنگ ہوں میری پوری سکولنگ ایک ہندی میڈیم سے ہوئی ہوئی ہے اور میں کسی سی بی ایسی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہو میری سکولنگ آر گورمنٹ سکول سے کی گئی ہے اگر میں بات کرو میرے بیک گراؤنڈ کی تو مجھے انکریز کا مطلب بھی نہیں پتا تھا سمہاو میں نے ایک ڈریم چونا کہ میں نے ایلس کرنی ہے میں نے باہر جانے جب میں نے اپنے دوستوں کوئی بات کی تو میرے دوست کہتے کہ تو ایلس کرے گا کیونکہ تیرے سکول میں بھی تیرے اتنے جیادہ نمبر نہیں آتے اور اتنا جیادہ تیرے انگلیش کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے میں نے کہا نہیں کرنی ہے تو میں نے یہی کرنی ہے تو میں نے محنت کرنی سٹارٹ کی انسیٹوٹ میں آنے والا سب سے پہلا بچہ بھی میں ہوتا تھا صبح سات بجے اور انسیٹوٹ سے جانے والا بھی سب سے پہلا بچہ لاشت بچہ میں ہوتا تھا شام کو سات بجے اور جب میں انسیٹوٹ سے نکلتا اور ایسے کر کے میں نے پورا پورا چھے مہینے لگائے اس بیچ میں میں نہ تو کوئی شادی اٹینڈ کی نہ تو میں نے کوئی میریز اٹینڈ کی میں نے کسی ٹائپ کی چھٹی نہیں لی میں نے پہلا پیپر دیا میرے پہلے پیپر میں 5.5 بینڈ آئی پھر میں نے دوسرا پیپر دیا دو مہینے بعد کیاری کر کے پھر میرے بینڈ نہیں آئے ایسے کر کے میں نے پانچ بار پیپر دیا ان پانچ بار پیپروں میں میں نے بہت ساری سٹرگل دیکھی ایون میرے فیملی میمبر کہتے چھوڑ دے بھائی اب توں کیوں کر رہے ہیں چیز لوگ کہتے کہ یہ تو پاگل ہے ایسے کر کے میں نے دیڑ سال خراب کیا یہ دیڑ سال کی جرنی میرے لیے سیمپل نہیں تھی کیونکہ اس میں میں نے بہت سارے تانے سنننے پڑے بہت سارے مجھے سیٹ بیکس دیکھنے پڑے بڈ ایون آفٹر میرے پاس صرف ایک ہی چیز تھی جس کا نام تھا جد میں بتانے والوں کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہے چاہے کوئی بھی کام کرے ایک ہی چیز ہو نی چاہے جد اگر آپ جد بھی ہونا تو دنیا کا کوئی کام کر سکتے ہو اگر میں ایک اگزامپل لیتا ہوں سپوز کرو کہ آپ کے گھر کے بار کرفیو لگا ہوا ہے اور اگر آپ باہر نکلتے ہو تو آپ مر جائیں گے کیونکہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے اوند آدھرین آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ کا نیبر بیمار ہو گیا ہے اور اس کو ایک امرجنسی کنڈیشن میں سیچویشن میں ایک ہیلتھ کیئر چاہیے اور آپ کو اس کو ہسپیٹل پونچانا ہوگا آپ جادہ جادہ کیا کریں گے فون کریں گے یا آپ کئی نہ کی سفارش لگانے کی ٹرائی کریں گے بٹ آپ کبھی بھی یہ نہیں ٹرائی کریں گے کہ میں اس کو لے کے جاؤں ہوں اگر اسی جگہ آپ کا فرینڈ ہوتا تو آپ کیا کرتے تو میں تھوڑے سے جادہ افرٹ کرتا میں کیا کرتا کہ کئی نہ کی ڈوکٹر کو اٹھا کے لاتا ہے کیسے کر کے میں کئی نہ کی جوگار لگاؤں گا بٹ میں کہیں بھی اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا اگر اسی جگہ میں سپوچ کروں کہ میرا فادر صاحب ہوتے ہیں میرے پاپا ہوتے ہیں تب میں کیا کرتا تب میں اپنی جان کی باجی لگا کر بھی نہ میں پھر بھی اس بندے کو بچانے جاتا کیونکہ اس کی جان کی ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے سر ان ساری کنڈیشن میں صرف ایک ہی چیز کا ڈفرنس ہے ڈائٹس کو جد اگر آپ کسی بھی کام کے جدی ہیں نا تو کوئی بھی کام آپ سے بڑھا نہیں ہو سکتا سر ایک چیز اگر بہت کسی شاعر نہیں کی تھی کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ شدت سے چاہو تو کوری کائنات آپ کو اس چیز کو ملانے کے لیے سارا جرہ جرہ ملانے کے لیے آپ کے ہیلپ میں لگ جاتا ہے سو دیٹس کول میری ساری سیچویشن خراب تھی میں توٹلی میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا ایون جو میں نے پیسے بڑے فیس کے وہ میرے پاس نہیں تھا میں نے ادھارے لے کر بڑھتا تھا پھر بھی مجھے ایک ہی چیز پر بشواہ تھا نہیں یار ہوئے گی تیرے سے اور جس دن میں نے کمپلیٹ کیا میرے ففت اگزام ای اچیوڈ ایٹ بینڈ سکور اور ایٹ بینڈ سکور is not a big deal میں کہتا ہوں آپ اگر پورے شہر کے انسیٹوٹس میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ انسیٹوٹ کے ٹیچر کے بھی ایٹ بینڈ نہیں ہے کیونکہ سارے ٹیچر ایک چیز سے درتے ہیں بینڈ بتانے سے اور میں نے اپنے انسیٹوٹ میں پوری مارشیٹی لگا رہے کی ہے ایٹ بینڈ کی کیسے ایک بچہ جیرو بینڈ سے لے کر آٹھ بینڈ تک پہنچے یہ سفر میں بھی بتانے چاہ رہا ہوں سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ جو میرا ہے وہ رائٹنگ ہے رائٹنگ میں آئیلز کی رائٹنگ میں سب سے پہلے سٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں وہ روڑ لکھ رہے ہیں لکھ کے چیک کر رہے ہیں بار بار لکھ رہے ہیں ایسی کر کے وہ چھے مہینے ٹپا رہے ہیں سال ٹپا رہے ہیں سر اس سے ایمپورومنٹ نہیں آسکتی اگر آپ کو ایمپورومنٹ چاہیے سب سے پہلے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا کی بھائی رائٹنگ چیک کیسے ہوتی ہے رائٹنگ میں لکھنا کیا ہوتا ہے رائٹنگ کو اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو اس کے چار کریٹیری ہیں پس تیار تیاری کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ نے اس کوشن کا جواب دیا جو اگزامینر نے آپ سے پوچھا جیسے اس نے پوچھا آپ جواب دے رہے ہو مانگو جزن مری جزن وری آباوت دیٹ کیونکہ ایپل بولو بنانا بولو کوئی غلط نہیں ہے لوگ ایڈیس میں پانگے میں پڑ رہے ہیں اگر آپ اس کا جواب ویڈیٹیبل کا نام دیتے تو آپ کا غلط ہے تیار میں بیند دوسری آتے ہیں اگر آپ نے اگزامپل لکھا کہ آپ نے صحیح طریقے سے سٹرکچر بنائی اس کے آپ کے تیار کے 2.25 بیند ملتے ہیں سیکنڈ چیز ملتے ہیں جی کوہرنس ان کوہیزن کوہرنس ان کوہیزن میں پہلا پارٹ ہے کومپیکٹ رائٹنگ ایک نورمل سٹوڈنٹ لکھتا ہے اندہ پاس پیپلیوز تیاری بھی ہنڈ با ناردیز دیاری بھی ہنڈیٹی بھی ہنڈیٹی میں اس لائن کو بولتا ہوں دو سٹوڈنٹ لائن کو بولتا ہوں دوسری چیز کوہیزن 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 میں پہلے گا میں ان تین لائنوں کو ایک لائن میں بتایا دارس کو کومپیکٹ رائٹنگ مینز آپ کوالیٹی کو جادہ رکھ رہے ہو بات کوانٹیٹی کو کم کر رہے ہو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا دوسری چیز کوہیزن 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 میں آپ کو بہت سارے کوہیزیو ڈیوائیسیز کرنے پڑے گے آپ کے سٹارٹر کیسے ہیں آپ کے کنیکٹر کیسے ہیں تھرڈ چیز ہے لر لر میں بہت جنہوں کو پتا ہے نہیں کہ وہ نئی نئی وہ کیبز کو یوز کرنا لر مانتے لر وہ کیبولری نہیں ہوتا لر ہوتا ہے پہلا پوائنٹ آپ نے کتنے سی ون اور سی ٹو کے ورڈ ایک لیول ہوتا ہے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہو سی ای 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 فر لیول جب آپ سرچ کریں گا آپ کو پتا لگے گا اگر آپ نے ایٹ بینڈ اور نائن بینڈ لینے ہیں انگلیش کو شاپ کرنا ہے آپ کے وکیبولری کو شاپ کرنا ہے آپ کہیں آیا جہاں جہاں جب کنٹنٹ رائٹر لگنا چاہتے ہو آپ ایک ایڈیٹر بننا چاہتے ہو آپ کو وکیبولری آنی چاہیے سی ون اور سی ٹو سی ون سی ٹو کا اگزامپل بتا ہوں تو پوسیبل ہے جیسے بی ٹو فیزیبل کو کہتے ہیں جی سی ٹو انکریز کو کہتے ہیں بی ٹو اور سرج کو کہتے ہیں جی سی ٹو یہ اپنے آپ میں سنونیم ہے بہت وہ کیب کا اپنے آپ میں لیول ہے دوسری چیز اپنے کو ایڈورب کا یوز کرنا ہے تھرڈ ایڈجیکٹیو ایڈوربیل پریز اور ایڈجیکٹیل پریز جب ان چیزوں کا یوز کرتے ہیں اور اپنے ایڈر میں ملے گے پورے کے پورے بین اور لاسٹ پارٹیز جی آر اے جس میں سے پورا ایک بین ملت ہے جی ایک کوریسی کا اور سیکنڈ چیز ہے جی رینج رینج مینز آپ گرامر کو کتنے فلیکسیبلی یوز کر رہے ہیں سٹوڈنٹس نوملی الگ الگ طریقے گرامر یوز کر رہے بڑ اس کو پتا نہیں کی کونسی گرامر یوز کر رہے ہیں اگر آپ کو ایٹ اچیو کرنا ہے نائن کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کو پلیز آپ کو پلیچ سنٹنس سیکھیں آپ کو پاونڈ سنٹنس سیکھیں آپ کنڈیشنل سنٹنس سیکھیں آپ سیکھیں اپ کو کیسے یوز کرنا ہے آپ سیکھیں انلیس انٹیل ڈسپائٹ ان کا یوز کس طریقے سے کیا جاتا ہے بہت جروری ہے لوگوں کو ایڈوانس اول دو ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے سو ایڈوانس اول دو سیکھیں ساری چیزیں اونلائن اویلیبل ہے کیمبریز دکشنری نام سے سرچ کریں گے آپ کو آپ گرامر کا ٹوپک سرچ کریں گرامر کیمبریز دکشنری گوگل پہ اوٹومیٹکلی سارے چیپٹر رائیں گے اور سب سے بیسٹ ٹیچر ہے کیونکہ وہ کسی ٹائپ کا مسکونسپشن نہیں کرتا نوملی ٹیچر گرامر نہیں آتی وہ کہتا بیٹا کچھ کنڈیشن میں آسا ہوتا ہے سر گرامر کیمشٹری تھوڑی ہے یار کیمشٹری میں سر ایکسپشن ہو سکتے بڑک سر گرامر میں کہیں بھی ایکسپشن نہیں ہے there is a rule وہ آپ کے ٹیچر کو نہیں پتا so better ہے کہ اچھے ٹیچر سے اچھی چیزوں سے سیکھیں ایک چینل ہے آپ وہاں جا سکتے ہو بھی اوکسفورڈیا نام سے آپ کو سارے گرامر کی چینل مل سکتے ہیں گرامر کی کلاسز مل سکتے ہیں اگر آپ یہاں نہیں جانا چاہتے ہیں بگوگل میں کیمبریز دکشنری سرچ کریں لندن کی یونیورسٹی اس چیز کو چلاتے ہو آپ وہاں سے بڑی اسید سکتے ہو اور سیکنڈ چیز میں جو آپ کو بتانے والا ہوں ہو ہے ٹاسک ون ٹاسک ون سر سارے جنے سارا دیٹا لکھ رہے ہیں کوئی بندہ نہیں میں جب 90% شوڈنٹ یہ دکھتے ہیں وہ سارا سارا دیٹا لکھ رہے ہیں سارا دیٹا نہیں لکھنا آپ کے کوششن میں بھی لکھا ہوئے ٹاسک ون کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایک ریپورٹ رائٹنگ یہ ریپورٹ رائٹنگ اس بندے کی سب سے اچھی ہوگی جو باتوں کو سمری بنا کے لکھ رہے ہیں آپ کے کوششن میں بھی یہی بات لکھ ہوتی ہے سمرائز دا انفرومیشن بائی ریپورٹنگ دا مین پیچر اس نے کہا کہا ہے کی ریپورٹنگ دا اول پیچر اپنے سارے جنے سارے ڈیٹا لکھ رہے ہیں اگر آپ سارے ڈیٹا لکھ رہے ہو سر آپ کے بینڈ نہیں آئیں گے آپ کتنے اچھے طریقے سے سمری بنا رہے ہیں اس تاسک کی سب سے پہلے انٹرو کا جواب صرف بٹ نہیں دینا انٹرو کے جواب میں دو باتیں آنی چاہیے پرست is ہاو اور سیکنڈ is what جیسے اگر دو طریقے کے تاسک من ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اولی کمپیریزن ایک ہوتا ہے کمپیر پلس چیز اولی کمپیریزن کی سٹارڈ میں کرتا ہوں دا ریپورٹ کمپیرز جس میں صرف کمپیریزن ہوگا اگر ایک سے زیادہ ایر ہے جس میں انکریز ڈکریز لکھا جا سکتا ہے اب اس میں کمپیر اور چینج والا رول لگائیں گے جیسے دا ریپورٹ کمپیرز وٹ ویر اور لاسٹ میں آپ ایک لائن لکھیں اگر ریپریزن چینجز دا ٹک پلس ان بیس دیٹا دن اپ وین کا جواب دوں گے مینز آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو کس بات کا نام دے رہے ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا آپ کو انٹروڈکشن اوورول مینز آپ کو ہائیلائٹنگ پوئنٹ بتانا ہے دو باتیں لکھنا ہے کوئی ڈیٹا نہیں لکھنا اگر اونلی کمپیرزن والا ہے تو صرف ہائی ایشٹ اور لو ایشٹ کی بات کریں اگر کمپیرزن اور چینج والا ہے تو ایک لائن کمپیرزن کی ایک لائن چینج کی اگر بی پی میں صرف آپ سمری بنائیں اس کے لائے کچھ نہ بنائیں یہ رائٹنگ کو اس طریقے سے اپنے امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے آپ ایک اسائنمنٹ کو اچھے سے بنا سکتے ہیں آج اسائنمنٹ اگر میں کہوں میرے پاس ہزاروں سٹوڈنٹ کے میسیج آتے ہیں سر اسائنمنٹ بنا لو ایک اسائنمنٹ کا اگر میں ریٹ بتاؤ تو چار روپے ایک ورڈ ہے چار روپے ایک ورڈ ایک نورمل اسائنمنٹ ایک دن کی ون تھاؤزن ون ہوتی ہے مطلب میں دو گھنٹے میں چار ہزار روپے کما سکتے ہوں جس مجھے صرف رائٹنگ آتی ہے تو اب ایک رائٹنگ سیکھ کیوں نہیں لیتے رائٹنگ سیکھنے کے صرف ایک چار کرائیٹر ہیں ان چار چیزوں کو شاپ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا آپ کا کینیڈا آسٹریلیا سب چیزیں آپ کی یہی ہوں سکتی ہیں اور دوسری چیزیں آپ کنٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں اگر آپ کو ایک اچھی رائٹنگ آتی ہے سو ان چیزوں پر ورک کریں اور دوسری چیز صرف ایک ہی چیز یاد رکھیں جد صرف ایک ہی چیز ہے اگر آپ کے پاس جد ہے تو آپ وہ چیز اچیز کر سکتے ہیں اور میں لاش میں ایک لائن کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ ہیرو وہ نہیں ہے جو جیتتا ہے سر ہیرو وہ ہے جو ہارتا ہے کیونکہ ہارنے والے کو یہ بات پتا ہے کہ جیتنے کی جیتنے کی جا دہا انформیشن کریں بہت سے سٹوڈنٹ ایک بار میں ختم کر دیتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ جا دہا ہے جا دہا میں نے اپنے سٹوڈنٹ سی دیکھے ہیں کہ سر ایک بار پیپر میں پیل ہوگے وہ چھوڑ دیتے ہیں سر سر کیوں چھوڑتے ہو میں نے کرنے کو میں بھی چھوڑ سکتا تھا پی ٹی میں جا سکتا تھا چھوڑنے کو میں کوئی ایزی اگزام چوز کرتا بچک میں صرف ایلز کی طرف تھا کیونکہ میری اندر ایک جد اگر آپ کے اندر جد ہے آپ کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو ایک انٹرنیشن لیول کے ایک ایمبریج اسیسمنٹ کا اگزام وہ ایزیلی پاس کر سکتے ہو انت میں میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اچیو کر سکتا ہوں ایک جیرو بینڈ جس کو انکریز کا مطلب نہیں پتا تھا تو دنیا میں کوئی بندہ کوئی مطلب کوئی بھی بندہ رائٹنگ میں اچیو کر سکتا ہے آئلز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے شرف ایک ہی کنڈیشن ہے دارس کو جد آپ بھی سنجے جی کی طرح انگلیش سیکر اپنے سپنے کو اڑان دے سکتے ہیں جو شٹاکز کے مشن کے ساتھ جڑ کر جو شٹاکز لے کر آیا ہے جو شٹاکز انگلیش سپیکنگ اپ جہاں آپ کو ملے گا دیلی گرامر اور ووکیبلری لیسنز اور ساتھ ساتھ اپنے جیسے لرنرز کے ساتھ سیکھنے کا موقع وہ بھی دو روپے پرتی دن سے کم ہے اور خاص اس ویڈیو کے پہلے ایک ہزار ویورز کوڈ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو یوز کرنے پر ایک کوپون کوڈ بھی دیا جا رہا ہے dng10 جس سے 6.99 کا سبسکرپشن ہو جائے گا 6.29 کا تو آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں جو شٹاکز انگلیش سپیکنگ اپ اور فری ٹرائل کا استعمال کریں